وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہاں میں وہ چھے چیزیں بیان کر دوں شقیق بیان کرتے ہیں بن ابراہیم کہ چھے رکاوٹیں انسان کے سامنے آ جائیں تو وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے پہلی رکاوٹ اشتغالہم بالنعمہ من شکریہ نعمت دینے والا کون ہے نعمت مل جانے کے بعد منعیم نعمت دینے والے کو بھول جانا اور نعمت کے ساتھ دل لگا لینا اولاد کس نے دی نیک اور صالح بیوی کس نے دی نماز چھوڑ دی اور بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے توفیق نہیں ملتی مال کس نے دیا منعیم کو بھول جائے اور نعمت کے ساتھ لگا رہے مشغول رہنا شاہیے جوائے کریں لیکن رب کا حق تو نہ مارے دیا تو اس کے دوسری رکاوٹ رغمتهم بالعلم و ترکہو العمل کچھ لوگوں کی بڑی رغمت ہوتی ہے بس علم الدانشانہ شاہیے دگری ہونے شاہیے نحاز نہ ہوئیے کہ کچھ بھائی بعد میں کہتے ہیں جی آج تو پتہ نہیں ہے آپ نے کیوں او لیول کو اتنا برا کہا آپ نے کیوں اے لیول کو کہا میں کہتا ہوں جی آپ زیڈ لیول پہ بھی چلے جائیں ہمیں تو خوش ہی ہوگی نا لیکن اس کے ساتھ نماز کی ممندی کر لیں قرآن پڑھنے والے بن جائیں اس سے بھی کوئی بڑے کوئی علم کی دانش کی راہی ہے تو اس کو بھی اختیار کریں لیکن رب کو تو نہ بھولیے آپ اس کو سمجھئے توفیق سے محروم ہوتا ہے جس کی خوش علم کی تو ہو لیکن عمل کی خوش نہ ہو یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے پڑے لکھے بے نماز سے بہت تھوڑا پڑھنے والے وہ تحجد گزار ہیں شیخ کے پاس سوال آیا شیخ مجھے چار صورتیں یاد ہیں قل یا ایوہا الكافرون قل ہوا اللہ احد قل اعوذو رب الفلہ قل اعوذو رب الناس قرآن کا اور کوئی سا یاد نہیں میں دو گھنٹے تحجد پڑھتا ہوں اور ان چاروں کو دھراتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں سوال کر رہا ہے اور آج ان کو چار پارے یاد ہیں یہ چار سالوں گے حافظ بھرے وہ کتنے گھنٹے تحجد پڑھتے ہیں سوچ ہے وفق انسان اس وقت نہیں بنتا جب ان کی ہی تڑپ ہو لیکن عمل کی طرف نہ آئے تیسری رکاوٹ المسارعت الى الذنب و تأخیر التعوبہ گناہ کی طرف تو دوڑ کے جانا توبہ کے بارے میں کہنا چلو کارے ہی لے گے نا لگر توبہ کا موقع نہ ملا تو گناہ کی طرف رغمت زیادہ توبہ کی طرف چلو ابھی فارغ نہیں کسی دن رات بیٹھ کے کروں گا توبہ ارے تیری زندگی کی رات کہیں قبر میں نہ آجائے اس رات سے پہلے پہلے اپنی تاریکیوں کی رات ختم کر لو اس میں روشری بے آؤ اور اب سے توبہ کر لو اور اب کے وعدے کتنی اچھے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے گناہ اسے وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے چوتھی رکاوٹ کچھ لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں کہتا نہیں مثلہ میرا فلان لحمہ صاحب سے بڑا تلوک ہے میرے بھائی آپ دھاڑی رکھ لیں کیوں نہیں رکھتے بس جی مثلہ ایسی بات کوئی نہیں ہے فلان کے ساتھ میرا بڑا تلوک ہے انسان دھوکے میں چلا جائے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنا بڑا شرف سمجھے لیکن ان کی نیکی کو اپنے اندر پیدا نہ کریں نیک لوگوں کی صحبت کا گمنڈ آ جانا کہ میں فلان کا بھی دوست ہوں میں فلان کو بھی جانتا میں فلان سے محبت ہے لیکن وہ نیکی اپنے اندر پیدا نہیں کرنے وہ نیکیوں بھی پیدا کرو آپ کا کسی سے تعلق ہے کسی خطیب سے تو اس جیسے نیک بنو نا اس سے بلکہ نیک بنو عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق وہ پڑھانے بیٹھتے کہتے یا اللہ یہ پڑھنے والے ان کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دیں لیکن قسم اس انسان کا کتنا پیارا کلیجہ تھا آئے دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ مجھ سے بڑا بنے لیکن وہ کیا کہتے یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا بنا دیں جو میں نہیں کام کر سکتا دین کرنا تو ان سے لے لے پانچ میں رکاوٹ ادبار الدنیا عنہم وہم یتباؤنہا دنیا تو موڑتی ہے بھاگتی ہے جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ توفیق نہیں حاصل کر سکتا اس کی مثال میں سمجھانا چاہوں گا جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کا سایا کدھر ہوتا ہے بھلا اس کے پیچھے پیچھے جب آپ عمل کرتے کرتے جا رہے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے اگر آپ نے رکھ کے دیکھنا چاہنا میرا سایا کدھر ہے تو آپ کی جہاں رفتار رکے گی وہاں آپ کے نیک عامال میں رکھ جائیں گے بھائی کی بات کو یاد رکھئے گا چھتی بات اقبال الاخرط علیہم وہم عرضون عنہا زندگی میں چلتے چلتے آخرت کی بہت ساری باتیں ان کو پیش کی جاتی ہیں لیکن جہاں آخرت کی باتیں وہاں سے مو موڑ لینا اوہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے آج کوئی کہے نا وہ کہتے ہیں مولویوں کی کون بھی بات ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے یہ ابھی کہتے ہیں تحجد پڑو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ابھی نماز کی پر بندی کرو وہ ایک پڑھانے والا بیٹھا تھا ایک شخص آکے کہتا ہے لو تم ابھی بخاریوں پہ لگے ہو گے ہو وہ دیکھو کافر چاند پہ پہنچ گیا وہ بھی بڑے ذہین تھے کہتے ہیں رب کا شکر ہے جس نے ہمیں بخاری پڑھانے پہ لگایا آپ سوچو نا نہ تو آپ چاند پہ گئے نہ آپ نے بخاری پڑھائی وہ اپنے طور پہ کامیاب ہم اپنے طور پہ کامیاب بدنصیب تو تم اکیلے ہو بھی نہ تم چاند پہ گئے نہ تمہیں بخاری نصیب ہوئی بدنصیب کون ہوا یہ جو چیز ہے جائے اس کے لیکی کو مضبوط کرنا تانے دینا یاد رکھنا چاند پہ کوئی گیا ہے یا نہیں گیا میری اس پہ باس نہیں ہے چاند پہ جانے والے جو دعویٰ کرتے ہیں چاند پہ گئے وہ چاند کے بنانے والے سے تو متعارف نہیں ہے کیا فائدہ ہوگا ان کو